گرمیوں کا موسم شروع ہوتے ہی ہر گھر میں عام کا اچار بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے عام کا اچار ایک ایسی ریسی پی ہے جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کو بنانا بہت ہی مشکل کا کام ہے اس کو صرف ممے اور دادی ہی بنا سکتی ہیں بٹا ایسا کچھ نہیں ہے میں آج آپ کو ایسی طریقے بتاؤں گی جس سے آپ آسانی سے اس عام کے اچار کو بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ سالوں ساتھ تک اسٹور بھی کر سکتے ہیں تو چلیے اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہم نے ایک کیجی عام کا استعمال کیا ہے اب اس کو پہلے اچھے سے دھول لینا ہے اس کے بعد اس کو ساپ کپڑے سے ہم پہنچ لیں گے پانے بلکل بھی نہ رہا ہے اس طرح سے اس کو آپ پہنچ لیں اب اس کے بعد پیچھے والے حصے کو تھوڑا سا ہم کٹ کریں گے اور کچھ اس طرح سے ہم نائف کی حرف سے اس کو کٹ لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ابھی گھٹلیاں نہیں پڑی ہیں تو بیس تھوڑا سا ہارڈ ہوا ہے تو اس کو ساودھانی پروکے میں کٹ لینا ہے تو اب اس کے بعد ہم دو بھاگ میں اور ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کو میں نے کچھ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے چھوٹا بڑا آپ اپنے حساب سے کٹ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کٹ لینے سے ہوتا کیا ہے کہ اس کو جب ہم لیفن میں دیتے ہیں یا پھر کھانے کے لئے دیتے ہیں تو اس کو آسانی سے ہم کھا سکتے ہیں تو اس لئے میں آپ کو یہ ہی کہوں گی کہ آپ تھوڑے سے چھوٹے پیسز میں کٹیں تو جسے یہ ویسٹ بھی نہیں ہوگا تو بس اس طرح سے سارے عام کو ہمیں کٹ لینا ہے تو یہ دیکھئے بس میں نے اس طرح سے چھوٹے پیسز میں اس کو کٹ لیا ہے تو اس کو ساودھانی پروکے کیونکہ اس میں گھٹ لیاں ہو جائیں تو اس کو کٹنے میں دکت ہوگی تو آپ اس حساب سے کٹ لیں تو چھوٹا بڑا آپ اپنے حساب سے کٹ سکتے ہیں ایسا ہے کہ آپ کو چھوٹا ہی کٹنا ہے تو کچھ اس طرح سے سارے عام کو کٹ لینا ہے ہمیں اس کے بعد اس کو دھوپ میں سکھا لینا ہے تو ایک دن اچھے سے اس کو دھوپ دکھا دینا ہے جس سے اچار ہمارا لمبے ٹائم تک تھی جائے اگر آپ کے پال دھوپ ہے تو دھوپ آپ اس کو ایک دن پورا اچھے سے دکھا دیں اب اس کے بعد ہم پہلے اچار کا مسالہ بنا لیتے ہیں تو اچار کا مسالہ بنانے کے لئے ہم نے دو سے تین چمت سے اس میں لے لیا ہے جیرہ تو جتنا جیرے کا استعمال کرے اتنا ہی سوف کا اتنا ہی میں نے لے لیا ہے اکھا دھنیا تو بس اس میں ثابوت دھنیا اتنا ہی لے لینا ہے بلکل پرفیکٹ میزرمنٹ میں آپ کو بتا رہے ہیں جس سے اچار کا مسالہ بلکل بڑھیاں سے بن کے تیار ہوگا اس کا آدھا میں میتھی دانہ لے لینا ہے میتھی دانہ کڑوا ہوتا ہے تو اس لئے آپ اس کا آدھا استعمال کریں آپ اس کو ہمیں اس طرح سے روشٹ کر لینا تو بہت زیادہ اس وحیمیں بھوننے کی ضرورت نہیں ہے بس ہلکی سے اس میں خوشبوانی سٹارٹ ہو جائے تو بس ان ساری چیزوں کو ہمیں ایک ساتھ ایسے بھون لینا ہے اگر آپ مسالے کا مسالہ صحیح رکھیں گے تو یہ اچار کا مسالہ بہت بڑھی بن کے تیار ہوگا جس سے ہمارے اچار کا سواد بھی اچھا آئے گا بس اس طرح سے اس کو ہمیں روشٹ کرنا ہے تقریباً 3 سے 4 میٹے کے لئے بہت زیادہ نہیں کرنا ہے بس 3 سے 4 میٹے اس کو روشٹ کر لینا ہے تو مسالے کو بھوننے سے اس کی نمی بھی ختم ہو جاتی ہے اس میں صحیح بھی اچھا آ جاتا ہے تو بس اس طرح سے اس کو ہم نے روشٹ کر لیا ہے اب ہمیں گیا اس کو بند کر دینا ہے اور اس کے بعد اب اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں ایک پلیٹ میں تو بس اس طرح سے میں نے اس کو ہٹا لیا اب اس کے بعد ایک پلیٹ میں اس کو ہم ایسے ٹرانسپر کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ہمیں ایسے فیلا رہی نہ ہے جسی یہ فٹا فٹھنڈا ہو جائے تو میں آپ کو پورا پرفیکٹ میزرمنٹ کے ساتھ بتاؤں گی جس سے آپ کا اچھار بڑھیا بن کے تیار ہوگا اور آپ کو کوئی بھی سکایت نہیں ہوگی بس اس طرح سے اس کو کر لینے کے بعد اس میں میں نے لے لیا ہے کلون جی تو اس کے ہمارے ہم انگریلا بھی بولتے ہیں آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اب ہم اجوائن لے لیں گے اور اس کے بعد اس کو بھی ہمیں روشٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو ڈالنا کب ہے تو بس اس طرح سے اجوائن کو لے لیا اب ہم لے لیں گے سرسو تو اس میں میں نے کالی والی سرسو کا استعمال کی اس سے اس کا فلیٹ بہت ہی اچھاتا ہے تو آپ پیلی والی سرسو کی جگہ کالی والی سرسو کا استعمال کریں اچار میں اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھاتا ہے تو بس اس کو بھی میں نے ایسے لے لیا ہے ان ساری چیزوں کو ہمیں روشٹ نہیں کرنا ہے بس ایسے ہی لینا ہے اب اس کے بعد ہمیں کرنا کیا کیا ٹھنڈا ہو چکا ہے اس کے بعد مکسر جیار میں ڈال کی اس کو پیس لینا ہے تو اچار کا مسارہ آپ جب بھی پیسے اس کو دردرہ ہی پیسے بہت زیادہ اس کو فائنلی پاورڈر نہیں بنائے کیونکہ اچار کا ٹیسٹ تب ہی آتا ہے جب اچار کا مسارہ تھوڑا سا دردرہ ہوتا ہے تو بس اس طرح سے اس کا ہمیں ڈھکن لگانا ہے اس کے بعد پیس لینا ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ بس اس کو میں نے بہت زیادہ پاورڈر جیسے نہیں بنائے ہرکہ سے دردرہ ہی پیسا ہے تو کچھ اس طرح سے اس کا ڈھکن کھول لیا ہے میں نے اب یہ دیکھیں تو بس اس طرح سے آپ کو پیسنا ہے تو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتائے کہ جتنا آپ کو اس میں جیرہ لینا ہے اتنا ہی دھنیا لینا ہے ثابوت دھنیا اتنا ہی اس میں آپ کو سوف لینا ہے اور اس کا آدھ آپ کو میتھی دانا اور ان سارے چیزوں کو پیس کی اس طرح سے ایک سائٹ میں کرنا ہے اب ہم نے لے لیا ہے سرسو تو کاری والی سرسو کو بھوننے کی ضرورت نہیں بس اس کو ایسے ہی ہم نے پیس کے کٹوری میں نکال لیا ہے تو میں نے بس اتنا پیسا ہے اس کو میں آپ کو استعمال بتاؤں گی کرنا کتنا ہے تو ایسا نے کس میں سارا ہمیں استعمال کرنا ہے بس اس طرح سے اس کو پیس کی ایک سائٹ کر لینا ہے تو میں نے مسالہ اس لئے بنایا کیونکہ ہر اچار کے مسالے میں سرسو نہیں پڑتا تو اس لئے میں نے اس کو الگ الگ ایسے کر لیا اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا تیل گرم کرنے کے لیے تو تیل گرم کر لیں گے تیل کا کچھپن ختم ہو جائے اور اچار میں جب بھی آپ ڈالیں سرسو کی تیل کا ہی استعمال کریں جیسے اچار کا ڈیس جیادہ اچھا ہوتا ہے تو اس میں اور کوئی بھی تیل کا استعمال آپ نہ کریں تو بس اس طرح سے اس کو گرم کرنا ہے جیسے اس میں دھوانے کرنے لگے گا تب اس کے بعد کیا اس کو بند کر دینا ہے اس کے بعد اس کو تھنڈا کر لینا ہے تو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتائی ہوں پھر سے بتا رہا ہوں اچار میں سرسو کی تیل کا ہی استعمال کریں اب کیا اس کو بند کرنا ہے اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں آم تو آم کو جو ہم نے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا تھا اس کو میں نے تین سے چار گھنٹے دھوپ میں رکھ دیا تھا سوکھنے کے لئے تو بس آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس کو آپ پورے دن دھوپ لگا سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک ایسی وی ٹپ سے بتاؤں گی جس سے آپ بنا دھوپ کے بھی اس اچار کو لمبے ٹائم تک رکھ سکتے ہیں تو اب اس کے بعد اس میں دو چمچ ہم مسارہ ڈال دیں گی ایک سے ڈیر چمچ اس میں حلدی پاورڈر ڈالیں گے اور اس کے بعد اب اس میں ہمیں ڈال دینا ہے نمک تو اس میں نمک ہم دو سے تین چمچ ڈالیں گے اچار میں آپ جب بھی ڈالیں گے ہم نمک تھوڑا سا جادہ رکھیں اس سے اچار کا ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور یہ تھوڑے لبے ٹائم تک رہتا ہے تو اس میں میں آپ کو یہی سرزز کروں گی کہ نمک تھوڑا سا جادہ ڈالیں اب ایک سے ڈیر چمچ اس میں ڈال دینا ہے سرسو پیسا ہوا تھوڑا سا اس میں آدھا چمچ ہمیں گلہ ڈال دیں گے مطلق لوجی ڈال دینا ہے اس کے بعد تھوڑا سا اس میں ہم اچوائن ڈالیں گے یہ تو آدھا چمچ سے بھی آدھا ہم نے اس میں اچوائن ڈال دیا ہاتھوں پر تھوڑا سا کرس کر کے ڈالیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اب اس میں ایک سے ڈیر چمچ ہم نے ڈال دیا ہے کوٹی ہوئی لال مرچ اس میں میں نے لال مرچ کا پاورڈر کا استعمال نہیں کیا اس سے اس کا ٹیشٹ بہت اچھا آتا ہے تو میں آپ کو یہ حصہ جس کروں گی کہ آپ کوٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں جس سے ہچار کا ٹیشٹ بہت اچھا آئے گا تو بس اس میں اب ہمیں ڈال دینا ہے گرم والا تیل تو تھنڈا ہو گیا تھا تیل ہمارا پاس اس کو ایسے اس میں مکس کر دینا ہے اس کے بعد سارے مسالے کے ساتھ اس کو ہم ملا لیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے گھر میں دھوپ نہیں آ رہا یہ اگر دھوپ کی دکت ہے تو آپ اچھا آتا کو اس طرح سے مسالے میں ملا کہ اس کو فریج میں رکھتے ہیں جس سے یہ سالوں سال تک خراب نہیں ہوگا تو سب سے ایزی یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس دھوپ نہیں ہے تو آپ یہی کام کریں اس کو دھوپ میں رکھ دیجئے تو بلکل ویسے ہی تاجے کے تاجے اچھا آتا رہیں گے یہ خراب ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے تو میں آپ کو ایک اور ڈیس بتا رہا ہوں کہ اچھا آتا کھراب ہوا تو اس میں آپ ایک چمت سرکہ ڈال دیں تو بس سرکہ ڈال دینے سے یہ اچھا آتا آپ کا لمبے ٹائم تک رہتا ہے تو اگر آپ ہو سکے تو سرکے کا استعمال کریں بس اس طرح سے آپ اس کو ملا لیں اگر آپ فریج میں سٹوڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ اس میں ایک چمت سرکہ ڈالیں پڑھیا سے مکس کر لیں اس اچھا آتا کو بھی آپ لمبے ٹائم تک رکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے سمپل سے اچھا آتا کی ریسی پی بن کے تیار ہو گئی ہے تو ایک بار آپ عام کی اچھا آتا کو اس طرح سے ضرور بنائیے برکل پرفیٹ میزرمنٹ کے ساتھ میں آپ کو بتائی ہوں ایک بار آپ اس طریقے سے بنائیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ یہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی ایک بار آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے کہ یہ عام کی ریسی پی آپ کو اچھا لگی یا نہیں تو اچھا لگی ہو تو جورو بتائے